جسرا سر میں ویسال کسان سمیلن کا ایجن کیا گیا اور مکھے منتری بہت ابیبوت نظر آ رہے تھے انہوں نے خود نے کہا کہ ڈیڑھ سے دو لاکھ لوگ آئے ہیں اور جتنے بھی لوگ تھے چاہے پنجاب کے پورو مکھے منتری ہو چاہے پرباری ڈا جی ہو تمام لوگوں نے ایک ہی بات کہی کہ رامی سر ڈوڈی کی محنت ساپ بول رہی ہے اس میں میرے ساتھ رامی سر ڈوڈی جی انچھے بات چیت کریں گے سر بہت 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 سب چلائی ہوئی جو زنکلیاں گاڑی یوزنہ ہیں ان یوزنہوں سے سیدھا زوڑنے کا کام ہم ایسے سمجھے ان کے مادیم سے کریں گے آج ہم نے مہنگائی رات کیمپ کھولے اس مہنگائی رات کیمپ کے اندر لاکھوں آدمیوں کو جو یوزنہوں کا فائدہ دینے کا ہم کام کر رہے ہیں تو ہماری سرکار نے ساڑھے چار سال میں جس طریقے سے عام آدمی کو چھونے کا کام کیا اس کی بھاونہوں کی قدر کری چاہے تیش تو اس کا بزرٹ ہو چاہے بائیس تیش کا بزرٹ ہو کسان کی بیبوتی اور مضبوطی کے لیے ہو چاہے جوان کو روزگار دینے کی بات ہو ہر چیتر کے اندر ہم نے برجٹ کر کام کیا ہے آنے والے دوزار تیش کے جو چناؤں ہیں ان چناؤں میں یہی راجستان کی جنتہ ایک توہر سنکٹن سے واپس کانگریس کو بھاری بومت سے ستہ میں بٹھائے گی سر اتنے بڑی بھیڑ آنا کیا سنکیت کرتا ہے کسانوں کی بھیڑ تو ہمارے لوگ ہیں کانگریس کا کاری کرتا ہے کانگریس کا کہیں کوئی نام ہو تو کاری کرتا کانگریس کا ترانت رات کو بھی پہنچ جاتا ہے یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ان کے من میں ایک ججبہ ہے ان کے من میں ایک ٹیس بھی ہے ٹیس اس بات کیا کہ کندر میں بیٹھی ہوئی جو موڈی سرکار ہے اس نے دوہزار چودہ کے اندر اس دیش کی جنتہ کو ایک دھوکہ دیا تھا دیش کی جنتہ کو تھگنے اور برگلانے کا کام کیا تھا وہ کام تھا کہ آپ کے اچھے دن لاؤں گا آج کتنے سال ہو گئے کہاں اچھے دن آگئے اچھے دن صرف ان دس اور پندرہ کورپیٹ گرہانوں کے آئے دیش کا کسان دردر بٹک رہا ہے دیش کے کسان پہ چوٹ مارنے کا اس کی پیٹ پہ لات مارنے کا کام ہمارے دیش کے پردان منتری موڈی جی نے کیا ہے تین کرسی کانون لے کے آئے ان تینوں کرسی کانون جو پورے دیش کے کسان کے لئے کالا کانون ثابت ہوا دیش کا کسان سڑکوں پہ آیا ہمارا یہ کہ کانگریس کا کارکرتہ ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے اور پوری محنت رکھنس کری بھارتی زنطہ پارٹی کو جھکنا پڑا آج کسان بہت بڑی طاقت ہے وہ دیش اور دنیا کا پیٹ پالتا ہے اس پہ کہیں آپ کٹھارا گات کر رہے ہو تو یہ دیش کا کسان سہن نہیں کرے گا ان کو بھارتی زنطہ پارٹی ہمارے دیش کے پردان منتری موڈی جی کو بھی آقل آگئی میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے دو جار چوئیس کے جو چناؤں ہے لوگ سبا کے ان لوگ سبا چناؤں میں اسی دیش کی جنتہ ایکتہ اور سنگٹن سے موڈی جی کو کھاڑ کے پھینکنے کا کام کرے گی اور ہمارے دیش کے جو راہول گاندی ہمارا کانگریس کا لیڈر ہے آج کانگریس کا عام جن ان کے پیچھے ہے تو آنے والے دو جار چوئیس میں واپس ایکتہ اور سنگٹن سے دیش کی جنتہ نے من بنا لیا کہ موڈی جی کو کھاڑ کے پھینک کر راہول گاندی کو دیش کا پردان منتری بنانے کا کام یہ دیش کی جنتہ کرے گی سر کے اندر کی بات الگ ہے پہلے تو راجستان بھی چناؤں ہونے والے ہیں اس میں آپ کیا کہیں گے کیا یہ جو بھی مہنگائی راہیت جو کیمپ لگائے جارہے ہیں اس کے مادنے میں سے کیا ووٹر بٹروں نے کا پیاس کرے گی کانگریس دیکھو میں بتاؤں کہ میں پہلے بھی آپ سے نویدن کر چکا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے ساڑھے چیار سال کے اندر ایسی فلیکسی پی یوزنہیں لے کے آئے یوزنہیں تو پہلے سے ہیں لیکن ان کا ریجسٹریشن جو ہے اس کا بیرو دو رہا ہے کہ یہ تو پولیڈ ریجسٹریڈ ہے ساری یوزنہ دیکھو یوزنہ پہلے سے جیسے ہم نے بیجلی کی اپن بات کریں جو درومیسٹک جو گھرلو کنیکشن ہے اس میں ہم نے پچاس یونٹ بیجلی فری کری اس کسان کے کھیت کو ہم نے ایک ازار یونٹ بیجلی فری کری ابھی تیس چوہیس کی بزیٹ کے اندر ہم نے پچاس یونٹ سے جو گھرلو کنیکشن ہے اس کو سو یونٹ بیجلی فری کری ہم نے بارہ سو روپے کے سلنڈر پانسو روپے میں دینے کا وعدہ کیا ہم نے ایک ازار یونٹ جو کسان کے کھیت کو ہم دے رہے تھے اس کو ہم نے دو ازار یونٹ کرنے کا کام کیا تو اس کا جو ہے اس مہنگائی رات کیمپ میں ہمارا کوئی بھی گاؤں کا ساتھی آئے گا وہ واپس ریزیسن کروائے گا ہر اسکیم کا جسے اس اسکیم کا فائدہ مل سکے ابھی مکہ منتری جی رندہ واجی ڈوٹا سرا جی ہم ابھی اس مہنگائی رات کیمپ کا نرکشن کر رہے تھے اس مہنگائی رات کیمپ کے اندر ہمارے گاؤں کا جو گرامن بول رہا تھا ہمارے گاؤں کی گرامن مہلہ بول رہی تھی اس مہلا کو اسکیموں میں ساتھ ساتھ جو ہماری یوزنہ ہے ان کا فائدہ اس کو مل رہا ہے وہ ناتھ سری تھی کانگریس کے لیے ان کے من میں ایک جذبہ ہے کہ آنے والے دوزار تیز کے چناؤں ہیں ان چناؤں میں اچھل اچھل کے ناتھ ناتھ کر اور کانگریس کو بھاری بومت سے ستہ میں بٹھانے کا کام یہی پردیش کی جنتہ کرے گی سر آپ نے بہت ساری مانگے کی مکہ منتری سے جس میں تین کو منا گیا کرسی منڈی دی گئی آپ کو مہلا مہا ویڈیالے دیا گیا تحصیل کا درجہ دیا گیا تو انہیں مانگے کیونکہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ کچھ لوگوں نے روکا بھی تھا ایک ویڈیالے کی مانگ پانچوں گام کے لوگ تھے دیکھو ایسا ہے سب مانگیں جو ہم نے مانگ پتر کے اندر رکھی ہے رامیسر ڈوڈی تک کمجور نہیں ہے جو مانگیں ہم نے رکھی ہے وہ ایک ایک مانگ ہماری سرکار ہمارے مکہ منتری اس کو پورا کریں گے یہ پورا کروانے کی جمعہ داری میری ہے دنیواد رامیسر ڈوڈی اتنا کمجور نہیں ہے یہ آخر میں کومنٹ کا نشیط رف سے رامیسر ڈوڈی نے آج اپنی طاقت دکھا بھی دیئے چاہی مکہ منتری کی بات کریں چاہی پنجاب کے پورے مکہ منتری کی بات کریں یا پردیش راہ دیکھش کی بات کریں ہر کوئی آج رامیسر ڈوڈی کا گن گانا تھا کیونکہ آج کی جو ریلی ہوئی تھی اس میں نشیط رف سے رامیسر ڈوڈی کا سب سے بڑا یوگدان تھا